دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کو اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جنرل تھے کہ انہوں نے واقعی کوئی اپنے منڈٹ سے تجاوز کیا اختریات سے تجاوز کیا کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کاروائی ہونی چاہیے اچھا جی یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی نیوز ہے تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیس تاکی رکھیں وہی نہیں وہ دیٹس دی اونلی کریڈیبل سورس آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو افیشل ہینڈل ہے دیٹس دی اونلی ایکچل سورس جو انفرمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے تو اسی پہ دوجہ رکھیں تو پھر یہ استرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور سپیکولیشن بھی بیسز ہیں اس پہ آپ نہیں جائیں نہیں یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید نہیں آپ کا جواب ہی میں نے جواب جو آپ نے جہاں تک آہ آہ جو آپ نے ذکر کیا دیکھیں آہ آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسیو نظام موجود ہے یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں آہ اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسیو سسٹم موجود ہے آہ فور انسیچوش اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تعدیبی کاروائی ہوتی ہے آہ بٹ دیٹ سسٹم اس بیسٹ آن فیکٹس دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسٹ ہے دیو پروسس کے اوپر اور پروائیڈنگ جسٹس تو آل دی پارٹیز نوٹ انسپیکولیشنز عمران خان صاحب نے جس طریقے سے آہ مسلح فاج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ ایک سال میں جو انٹرویوز دیئے جو لبو لہجہ اختیار کیا کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا آن ایکسیپٹیبل ہوں گے تینکیو سو مچ اور میں آپ سے پہلی عرض کر چکا ہوں کہ افاج پاکستان اور قوم اور ملک کی یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افاج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ جس پہ آپ بھی اگری کرتے ہیں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے کسی بھی ملک کے اندر جو افاج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائیں اسے خلاف ہو جائیں تو وہ انتشاری پھیلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت جونسی ہے وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا دیکھنا تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جج معزز جو ہمارے جج ہیں چیپ جسٹس ہیں ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے آپ کا اس میں سوال گیا ہے کہ عید کے بعد ملک میں امرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارش اللہ کا کوئی نفاظ ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آئیہ ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں پہلے بھی ارس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئیہ روس وہاں پہ میں نے بات کی تھی آن فورسز کی ان کے عدد داران کے بارے میں یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئیہ روس بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح اور شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی ایکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پرپاگنڈا جاری ہے اب یہ آپ موزز لوگوں پہ ہے جو اتنے تجرباکار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور بیس زیر بیس ہے یہ معاملہ کہ افواج پاکستان کی جو سیکیورٹی الیکشن کے لیے وہ دینے سے معذرت کی گئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ذرا تھوہا سا اس کو کلیر اگر کر دیں گے میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تائیناتی ہے چاہے وہ الیکشن کے لیے ہو چاہے وہ کردیتی آفات کے لیے ہو چاہے وہ پولیوں کے لیے ہو سینسز کے لیے ان ایڈ آف سیول جتنی تائیناتی ہے وہ فیڈل گورمنٹ کرتی اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہوتی ہے بزارتے دفعہ اس سلسلے میں اپنا انپوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے تو دی پوزیشن اس تو کیا بینگے ملٹی سپوکسمن آپ یہ کہہ رہ سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹس بڑے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کے آپریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس ڈپلائمنٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے نیمال الیکشن ہے اس کے ذریعے لیے دیکھیں میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں جو سیکیورٹی کی عمومی صورتحال تو ای سرٹن ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے یہ پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کس طرح کا آپریشن جا رہا ہے تو میں نے جو اس سرقت آپریشنز ہو رہے ہیں جو آگے آپریشنز آ رہے ہیں جو ایک کمپین ہے جس میں بیل ٹرانسفر is the main phase جس میں سیکیورٹی نے enabling environment دی ہے تو موجودہ اور آنے والے آپریشنز کی جو نویت ہے وہ بھی آپ کو بتائیے وہ کس طرح کی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی جو آمی کی فابل جو تائیناتی ہے جو deployment ہے اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل انپوٹ ہے وہ election commission of پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو بھی detail میں بتا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں election commission of پاکستان کو دیا گیا ہے وہ سارا انپوٹ جو ہم نے دیا گیا ہے